جلسے کے حوالے سے ابھی آہ کوٹ نے آہ یہ سمات کی ہے کہ کل موٹس سے ظلم نے کی ہے اور کل بلائیں گے آہ انٹیرے سیکریٹری کو اور باقی لوگوں کو اور دوسری جو ہے وہ کنٹنٹو مہر خالے بھی چل رہی ہے دوسرے کوٹ میں اور پی ٹی آئی کا جو ہے ہمارا بیک اپ ٹائن وزیراعظم عمران خان صاحب نے کل میڈیا کو واضح کیا تھا کہ ہم لوگ کی پی میں سوابی میں انشاءاللہ تانا کریں گے جو بلکل ہزارہ آہ کنجاب اور آہ کی پی کی بہنگوی پیانتا ہے ج اور پنجاب میں کہاں پر آپ لوگ ایونٹ کرنے جا رہے پانچ اگست کو دیکھیں کہ ابھی ہم نے پورے پنجاب میں ایونٹس کیے تھے ہر جگہ پر کیے تھے الحمدللہ اور جو ہمارا پانچ اگست ہوگا وہ پھر ایک ہی بڑا ایونٹ ہوگا اور وہ یہی پسوا کریں گے اور دھرنے کے حوالے سے کیا اکمت حملی ہے لاسٹ پریس کانفنس میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنے کا بھی سوچ رہے ہیں دھرنے دیکھیں سیاسی پارٹی ہر ایک چیز دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ہم ہمارے یہ بھی کور کمیٹی بیٹھے گی اور پولیٹکل کمیٹی وہ بسائٹ کریں گی یہ فرد باہد کا پکام ہے پچھلے دنوں سے سارے خواب بھیرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم حکومت کے غزراء تو ان کے تو ہوش و حواظ اڑے ہوئے نا ابھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آئی پی پیز کا جو ایشو ہے یہ مستملی قنون نے خود سائن کیا تھا یہ ٹیک اور پیک کانٹریکٹس ہیں فرنٹ لوڈڈ ہیں کپیسٹی چارجز اس پر فکسٹ ہیں ڈالر ڈی نومنیٹڈ ہیں دنیا میں جو پر میگا وارٹ کاسٹ ہے وہ کم ہے یہاں پر انہوں نے زیادہ رکھی تو یہ بہت ساری ابھ پاکستان طریق انصاف میں رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس ہم نے جو دیئے تھے وہ دو اور دھائی سنٹ پر یونٹ کے تھے اور ایک سال کے اندر وہ ریٹ نیچے آیا تھا مسلمی نومن کے دور میں وہی رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس سولہ سنٹ پر تھے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ رینیوشیٹ کیا ہے انکلوڈنگ نیوٹلئر پاور پلانٹس اور اس پر ہم نے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پچھتر فکس کی تھی اربو روپے کا فائدہ دیا تھا مول کو اربو کانٹریکٹ تھا کتر کے ساتھ اس پہ سے ایک دیل کو رینیوشیٹ کیا اور دس سالوں کے پر دس ارب ڈالر کا اس کا فائدہ تھا تو یہ تو وزیراعظم عمران خان صاحب کی دور حکومت کی کانٹریکٹس ہیں مسلمی نومن والے تو ابھی ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کیر ٹیکر والے جو لوگ تھے ابھی گوہر اجازہ ہیں یا باقی لوگ ہیں تو یہ تو سارے کے سارے ان کو چاہیے تھا یہ اس پر کام کرتے ہیں اس وقت یہ گزرا تھے ایک سال پر کیا ہوتا رہا ہے ابھی جو یہ سارے لوگ مگرماج کی آ محصول ہوتے رہے ہیں ہم لوگ تو باہر ہاں باہر کہتے رہے ہیں کہ یہ ڈیلز جو ہیں اس یہ مسلم لیگ نومنے ملک کو اس چنگل میں پسایا ہے اور جو کیر ٹیکر کے لوگ ہیں ابھی جو رونا رو رہے ہیں تو اس وقت ان کو فرصت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور امساروں کے پیچھے ویگوڈ ڈالے لگانے کے اور پولیس کیسز لگانے کے ساتھ وہ پیٹیز اور پیسٹیاں سکھا رہے تھے کیا آپ وزیراعظم عمران خان صاحب ہے ابھی بھی تو خطو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دھڑا دھار پڑھ رہی ہے ہمارے یہاں پہ آمر صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان کے پیچھے اس جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور فیکٹیشنز کیسز ہیں جس نے کہا جی حاجی امتیاز صاحب کو اغواہ کر کے لے گئے پھر وہ نمودار ہوئے انٹی کرپشن کے ایک جگہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز لگی ہوئی ہیں پیچھے غدر لگی ہوئی ہیں ان کا یہ کام ہی نہیں ہے جب ان کا فوکس ہٹے گا پ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے اور لوگوں سے تب وہ صحیح کام کر سکیں گے اور دردی کا مقابلہ کر سکیں گے آفر کو کتنا آپ سنجیدگی سے لیں گے ان میں سے کس نے آفر کیا وہ صدق ملک صاحب نے وہ نون سیریس آفرز ہیں اور دوسری بات یہ ان کے پاس ہے کی آفر کرنے کے لیے وہ تو خود ان کے گھر کے اندر آ فارم پورٹی سیون والے جو ہیں آہ وہ آپس میں ان کی لڑائیے ہو رہی ہیں فارم پورٹی سیون کی حکومت ہے ان کے پلے ہے کیا تو پھر کن سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ یہ ہماری ڈیمانڈ واضح ہے وزیراعظم عمران خان صاحب اور ہمارے ساتھوں کے کیسز ختم کیے جائیں نمبر ایک نمبر دو مہنگائی پہ کنٹرول ہو نمبر تین پاکستان میں امن و امان ہو نمبر چار پریشن ایک چلونے چاہیے اور ایک ساتھ میرا بھی ہمچہ میں سپر بگاہر ہوں اسلامباد ہائی کوٹ کا انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ پوری طور کے اوپر آج ہی جو پاسپورٹ ہے وہ آپ سیورٹی جمع کرائیں اور اس کا پروسس مکمل کریں جو ہمارا انہوں نے عدالتوں کے فیصلوں کی بھی کوئی عزت دے گئی ہر چیز کے اوپر رکابٹیں ڈالنا ایک جو ہے وہ ہم بات ہوگی اور اب بات تو میں سن رہا ہوں کہ شہواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کی کنڈکٹ کے اوپر تخیر کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمکانہ بات ہے آرٹیکل اٹسٹھ پاکستان کی آئین کا جو ہے وہ باہر کرتا ہے کسی جوڈیشل کنڈکٹ کے اوپر بات کرنا اور اگر شہواز شریف صاحب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آئین کی فلاورجی ہوگی اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے اگر انہوں نے عدلیہ کے فیصلوں کی تزہید کی اور جو مسلسل کی جا رہی ہے مریم نواز سے بات سارے جو نون لیگ ہیں میں نے امٹی اے شروع ہوئے ہیں وہ سارے عدلیہ کی تزہید کر رہے ہیں اور عدلیہ کے اوپر اس وقت نون لیگ حملہ آور ہے میں سمجھتا ہوں اور جس طرح سے نوٹیفیکشن نہیں کیا جا رہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایس چیف جسٹس پاکستان یہ بڑی ایک فکر کی بات ہے اور خود لاؤ منسٹر نے یہ بات کری تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے بھئی اگر دلچسپی نہیں رکھتے تو پھر پوری تور کے اوپر آپ کی نوٹیفیکشن کریں اور ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکشن کریں تاکہ یہ جو معاملہ ہے روز چل رہا ہے یہ ختم ہو اور اس وقت پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک بہران ہے پاکستان کی معیشت میں ایک بہران ہے اور اب باقے پاکستان میں ایک عدالتی بہران کو بھی جنم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور مریم نواز اور شباہ شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں عدد عدلیہ کے خلاف فوات صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حوالے سے ماضی میں بڑا کہا جا رہے ہیں کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات ہوتے ہیں پھر بیچ میں کچھ اپس انڈ ڈاؤن آگئے آپ کو ویسی بھی جیل جانا پڑا اب دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس قریب ہونے کی کوشش یہ کر رہے ہیں تو کیا ایسا سچ ہے دیکھیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں میڈیا بھی تو سارا اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑا کیا تو یہ رول رہا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے اور کم سے کم تر ہو جائے گا اور بھی کم ہونا چاہیے لیکن جو لوگ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج سے لڑانا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تو ہماری ایک خاص جو ہے کیمپین ہے اس کے اوپر ہمارا ایک برا آئی وڈ سے کے لائن ہے پی ٹی آئی کی اٹھ پر بھیل الزام ہے یہ کوئی پی ٹی آئی پر الزام نہیں ہے یہ سیسشنسٹ ہے انہید کی پسند ہے جو پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے جنہوں نے یہ کیمپین کی ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظمت کی جانے چاہیے ہمارے تعلقات بہال ہوتے تو سیاست میں بہتری آتی ہماری جو سے لوگوں کی ایڈوائز سنیں کہ وہ اکل کی بات ہی کریں گے اگر اکل کی بات ہوتی تو یہ جس طرح یاسمین داشت جو ہیں وہ آج ہسپٹل میں ہیں جو اس طرح سے عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ چیزیں ظاہر ہے اس بات کی نشانی ہے جو اس وقت پاکستان میں ہائی ہنڈڈنیس ہے کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں اگر ہمارے تعلقات ہوتے ہم سیاست کے لوگ ہیں ہم ڈھنڈے کے تو لوگ ہی نہیں ہیں پچھلے دنوں سے دوسری بار یہ ہے کہ میرے خیال میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں سٹیبلیٹی کے لیے گرینڈ پولیٹیکل ڈائلوگ کے لیے گرینڈ پولیٹیکل ڈائلوگ جو ہے پس میں پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو آپس میں اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں معاملات جو ہیں ان کو جا کرنا چاہیے ان کو معاملات کو جو ہے وہ اور تلخ نہ کریں یہ تلخیاں بڑھانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے تلخیاں کم کرنا مشکل ہوتا ہے میرے نظر میں پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے اور بہت اہم ہے یہ بات کہ ہم اس وقت ہر ایفرٹ کریں جس سے تلخیاں کام رہے ہیں عمران خان کے اوپر جالی کیسز مقدمے بنائے جا رہے ہیں ان کو جس طرح سے بشرا بیٹی کو عمران خان کو باقی پولیٹیکل پیزنس کو جالی مقدمے بنا کے اندر رکھا جا رہا ہے پاکستان کی توہین کا مطلب پاکستان کے عوام کی توہین ہے کیونکہ اس وقت بائیس کروڑ لوگوں کا دل عمران خان کے ساتھ گھڑک رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی عمران خان کی توہین کر رہا ہے وہ دراصل پاکستان کے عوام کی توہین کر رہا ہے یہ جالی کیسز ختم کریں انہیں سیاست میں پولیٹیکل انکلویون میں واپس لے کے آئیں اور پاکستان کی سیاست کو نارملائز کریں یہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر چل کے ہم سٹیپیلیٹی افزید کر سکھیں پوچھ ہوتے